عزو تناصل یہ ڈھلا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے محترم بیس کے چار سباب ہے جس کی وجہ تھے آدمی نام مرد ہو جاتا ہے بیوی کے قابل نہیں رہتا اور آلہ تناصل کے اندر اتنا ڈھلا پان آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جمع صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا وہ چار چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیزیں محترم بھائی بدن کی کمزوری جسم کی کمزوری جب آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا لاکر ہو جائے گا آپ کے جسم کے اندر کمزوری آئے گا تو یہ بھی میرے محترم بھائی مردانہ کمزوری کو مردانہ قوت کو ختم کرتا ہے اس لیے جسم کا صحت مد رہنا یہ بھی ضروری ہے اور اس پہ توجہ دیا کریں اپنی خوراک پہ توجہ دیا کریں دوسری بات محترم بھائی یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر تک جمع نہیں کرتے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک وہ جمع نہیں کرتے زیادہ دیر تک جمع نہ کرنا ہم بستری نہ کرنا صحبت نہ کرنا شادی شدہ لوگوں کا وہ بھی ان کو مردانہ کمزوری کی طرف لے جاتا ہے ابھی جب لوگ باہر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ رہے سب پہلے تو ٹھیک تھے ابھی یہ ہوا چاند سال اتنی کمزوری آ چکے وہ یہی ہے میرے محترم بھائی کہ بیوی سے دور رہے اس لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ جو جمع رات کی رات جمع کرتا ہے بیوی سے پھر دونوں خجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رسول نے عجر بیان کر دیا کم سکم ایک ہفتے بعد تو وہ جمع کریں اور محترم بھائی جمع کا کم کرنا مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے ہفتے کے اندر دو بار یہ بہترین ہے سید مند چیز رکھتا ہے اگر لوگ کہتے ہیں زیادہ تیرے دور رہیں گے کہ نہیں یہ کمزوری کا سبب بنے گا اور تیسری بات میرے محترم بھائی وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر سستی لاغری یہ بھی جسم مردانہ کمزوری کا سبب بنتی ہے قوت کو ختم کرتی ہے اور چوتی چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو اس کی دوستی ایسے دوستوں کے ساتھ بن جاتی ہے جو دوست اس کے ٹھیک نہیں ہوتے وہ دوست اچھے نہیں ہوتے اور وہ ایسے اس کو غلط کام پہ لگا دیتے ہیں جس سے وہ اپنا ہاتھ کا استعمال کرتا ہے کسرت سے استعمال کرتا ہے اور منی کا کسرت سے استعمال نکالنا بار بار منی کو خارج کرنا بچپنا ہے پتہ نہیں صبحوں بھی کام رات بھی یہ جب اس کا دل کرتا ہے اسی کام پہ منی کو خارج کرتا جا ہے ہاتھ کی رگڑ سے یہ کام اس نے شروع کیا ہوتا ہے ایسے ماں باپ کے لئے میری ایک نصیب ہے کہ جب ان کے بچے چلنے فرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو پتا کیا چاہئے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں سب سے پہلے ان کی دوستی پہ نظر رکھیں کہ کہیں اس کی دوستی کہیں عبارہ لڑکوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو اس کو غلط کاموں پہ لگا دیں پھر دوسری بات کہ بچے کو دوپیر کے وقت کبھی اس کو خلوت اختیار نہ کرنے دیا کریں ایسے دوستوں کے پاس اس کو اکیلے گھومنے فرنے نہ جانے دیا کریں دوپیر کے وقت خیال کیا کریں اس کو گھر میں بٹھا رات کو مغرب کے بعد اس کو اور عشاء کے بعد بچوں کے ساتھ ایسے گندے لڑکوں کے ساتھ اس کو نہ کھیلنے دیا کریں اس پہ کنٹرول کریں تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ایسی دوستی ان کو ایسے بگاڑ کی طرف لے آتی ہیں پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ مسلسل اسی کام میں لگے رہتے ہیں جب وہ جوان ہوتے ہیں اور ان کی بیس بچی سال عمر ہوتی ہے وہ شادی کروانے لگتے ہیں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کسر سے یہ کام کرنی کریں تو کریں کیا ہمارا تو اللہ اتناسل یا تو جڑ سے بریق ہو گیا یا پھر آگے سے بریق ہو گیا پیچھے سے موٹا پیچھے سے موٹا آگے سے بریق یا ایک طرف ڈیڑا ہو چکا ہے اس طرح کی طرح طرح کی شکایت یا پھر وہ ان کی ٹائمنگ بالکل کم ہو جاتی ہے کہ وہ ایک منٹ بھی ان کی ٹائمنگ نہیں ہوتی یا پھر دوسری بات ان کا آلہ اتناسل اتنا ڈھلا ہو جاتا ہے کہ جب ان کے اندر شابت آتی ہے چھما کرنے لگتے ہیں بی بی کے ساتھ اس وقت بھی ان کا آلہ اتناسل بالکل نیچے ڈھلا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ خود شرمندہ ہو رہے ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں خود شرمندہ ہو رہا ہے تو مہترم بھائی یہ چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں جو ایک مرد کو نہ مرد بنا دیتی ہیں جو اس کو نہ مرد کے قابل ہی نہیں چھوڑتی یہ چیزیں مہترم بھائی چار ان چیزوں کی طرف توجہتے ہیں یہ مستظنی جو ہیں اس کو چھوڑتے ہیں بچوں کا خیال کریں بھائیوں کا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال کریں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں کہیں وہ اپنی زندگی کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں ایسے ماں باپ اپنی بچوں کی نگرانی نہ کرنے والے وہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں وہ ان کو مرض کی طرف دھکیل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر کر رکھنا اور جو مردانہ کمزوری کا سبب بنتی ہے وہ شراب ہے وہ تماکو ہے وہ نشہ ہے یہ چیزیں مہترم بھائی مردانہ کمزوری کا سبب بنتی ہیں لوگ کہتے ہیں نشہ کرنے والوں کے اندر طاقت نہیں کچھ بھی نہیں آپ کو کس نے بتلایا طاقت ہوتی چھوٹ بولتے ہیں نشہ کرنے یہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ لوگ نشہ پہ لگیں نشہ کر کے اپنی بی بی کے قریب جھوٹ بول کے لوگوں کو اس کام پہ برے کام پہ لگاتے ہو شراب میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نشہ آدمی کو کمزور کرتا ہے جسمانی حالت سے بھی اور مردانہ قوت کے قابل چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ مرد مرد رہتا ہی نہیں فارق کر دیتا نشہ چیز شراب اس کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح تماکو ہے وہ اس کو ختم کر دیتا کفور ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ مرد ان چیزوں کو استعمال کرے تو نامردی مرد ہے اس کا تو قابل رہتا ہی نہیں ہے نامردی کا شکار ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے میرے مہترم پریز کرنا نشہ والی چیزوں سے کفور ہے کوئی بھی اسی طرح تماکو ہے ان چیزوں سے پریز کریں پھر دیکھنا ان چیزوں کا انشاءاللہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ پریشانی کا سامنا میں نہیں کرنا پڑے گا جب ہم ساری زندگی برائی میں پھر بعد میں رونا اور کیا آتا پچھو تایا کیا کرے جب چیڑی کا چھو گی خید میرے مہترم بھئی یہی وجہ ہے جو اللہ تناسل کو دھنا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اللہ تناسل کے اندر کسرس سے دھنا پنا جاتا ہے اور آپ کے اللہ تناسل کے اندر سختی رہتی نہیں سلام